اسلام علیکم فیوز رچ پاکستان کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن اوورسیز پاکستانیوں کا انتقام تھمنے کا نام نہیں لے رہا ایک طرف انہوں نے پاکستان میں بھیڑنے والی ریمیٹنسز کم کر دی ہیں دوسری طرف انہوں نے اپنی سرمایہ کاری بھی عادی کر دی ہے یہاں پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے عینب سے دو قسم کی بڑی رکوم آیا کرتی تھی ایک تو وہ پیسے جو اپنے گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں اور دوسرے وہ پیسے جو یہاں پر مختلف قسم کی پراپٹی یا اسی انویسمنٹ کے لیے بھیجا کر دیتے ہیں اب دونوں طرف انہوں نے پیسے کم بھیجنا شروع کر دی ہیں اسی طرح ایک روشن ڈیٹل اکاؤنٹ شروع کیا گیا تھا عمران خان کے دور میں مقصد یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور یہاں پر اپنی سیونگ رکھیں جس سے پاکستان کے کچھ ریزرفز بڑھنے تھے اور ہمیں ڈیفالٹ کی کنڈیشن پیدا نہیں ہوئی تھی ان کے اپنے ٹلی اور میں تقریباً ڈیٹھ سال اس دوران تو مسلسل روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کی مادنے پاکستان کے پیسے بڑھتے گئے لیکن پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے اب دنیا بھر میں بسنے والے اگر اوورسیز پاکستانیوں کی بات کریں تو ان کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ بتائی جاتی ہے یہ فگرز حکومتی فگرز سے زیادہ ہیں کیونکہ حکومت نوے لاکھ سے ایک کروڑ کا کلیم کرتی ہے لیکن بیس لاکھ جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ واضح کس پاکستانی ہے جو پیدا ہی باہر ہوئے ہیں یا جنہوں نے پاکستان کی جو نیشنلٹی وہ چھوڑ دی ہوئی ہے لیکن ان کے رشتہ دار یہاں بستے ہیں ان کا آنا جانا یہاں ہے ان کے روٹس یہاں ہیں تو ان میں سے جو مچور ہوں گے جو کام کرنے والے ہوں گے کم از کم ساٹھ لاکھ تو ہوں گے چلے ہم عظیم کرتے ہیں کہ پچاس لاکھ نوجوان یا ایسے مچور بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی عمروالے اوورسیس پاکستانی ضرور ہوں گیا ان کے وہاں بینک اکاؤنٹس ہوں گے ان میں سے اب تک روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے چھے لاکھ پاکستانی یہاں پر پاکستانی بینکس میں اکاؤنٹ آر لائن کھلوا چکے ہیں اور اس مد میں ساڑھے چھے بلین ڈالرز پاکستان بجوا بھی چکے ہیں اور یہ فگرز ہیں تو دیشتہ پینتیس ماہ کے لیکن اگر ہم دیکھئے تو آہستہ آہستہ پاکستان ڈیٹل اکاؤنٹ کے اندر آنے والی رقم میں کمی واقع ہو رہی ہے اس مد میں ایک دور وہ تھا جب جون سن دوزہ اکیس میں تین سو دس ملین ڈالرز پاکستان کو اس مد میں آئے تھے لیکن اب گوشتہ ماہ جولائی کے اندر پاکستان کو پہ مشکل ڈیڑھ سو ملین ڈالرز پاکستان ڈیٹل اکاؤنٹ کے ذریعہ آئے ہیں یعنی ففٹی پاکستان سے بھی کم پیسے اب پاکستان ڈیٹل اکاؤنٹ کے ذریعہ آ رہے ہیں ایک ایسی وینڈو تھی جس پہ اگر حکومت فوکس کرتی تو ہمیں ہر سال پانچ سے چھ ارب ڈالرز ملنے کی توقعوں تھی کیوں اس میں ایک تو آپ اپنے گھر پیسے جو بھیجتے ہیں وہ آتے ہیں دوسرا آپ پاکستان کے اندر پیسے رکھوا کر اس پر پروفٹ بھی رہ سکتے ہیں سود والا بھی اور شرعی بھی دونوں قسم قسم میں سیٹیفکیٹ سے اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان سیٹیفکیٹ تو اس مد میں آٹھ فیصد تک پروفٹ دیا جا رہا ہے ڈالر ٹرمز میں آپ کسی بھی کرنسی میں اکاؤنٹ کلوائیں آپ کو آٹھ پرشنٹ تک پروفٹ ملتا تھا اگر آپ ڈالر میں اکاؤنٹ کلوائے کر پاکستان ڈالر بھیجتے ہیں اور پروفٹ اگر روپوں میں لیتے ہیں تو تو آپ کو بیس بائیس پرشنٹ تک بھی مل رہا ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان پر اعتماد اتنا ٹوٹ چکا ہے ایک طرف انہیں پیسے بھیجنا کم کر دیئے دوسری طرف انہوں نے پاکستانی اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے تھے اس میں سے بھی ڈیڑھ بلین ڈالر نکلوا لیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ وہ ہوا ہے جو بینک والوں کے ساتھ ہر جون اور دسمبر میں ہوتا ہے جن لوگ کے بڑے اکاؤنٹ سے ماشاءاللہ یا جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں وہ یہ جانتی ہوں گے کہ جب جون کے مہینے کے آخری ہفتے ہوتے ہیں یا دسمبر کے آخری ہفتے ہوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں اگر بڑی رکم پڑی ہے تو بینک مینیجر آپ کو وہ رکم نکلوانے نہیں دیتا آپ نکلوانے جانت آپ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ تیس جون کی بجائے یکم جنوی کو نکلوانی جیے گا یا یکم جنوی کو نکلوانی جیے گا ہماری کلوزنگ لیٹ ہے دنیا کو یا بینک کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں پیسے پڑے ہیں پاکستان کے پاس یہ تھا کہ یہ پیسے پاکستانیوں کے ڈالرز میں ڈیجھ بلین ڈالرز پڑے ہوئے تھے یہ دنیا کو دکھانا ہوتا تھے کہ اجراب ہماری پاکستانیوں پڑے ہوئے تو ہم سے وہ ایک بہت بڑی اپرچنٹی ان اوبرسیز پاکستانیوں نے چھین لی ہے کیوں ہم نے ہماری ریاست میں ان سے ووٹ کاک چھین آئے وہ لوگ جو ہر سال پاکستان میں اکتیس بلین ڈالرز بھیجتے ہیں اگر وہ اکتیس بلین ڈالرز نہ بھیجیں تو یہ ملک اسی سال کریش کر جائے اسی سال ڈیفالٹ کر جائے لیکن ہم لوگ ان کو کچھ دینے کی بجائے ان سے لینے پر فوکس رکھتے ہیں اب آئی ایم ایف سے تین بلین ڈالرز ملنے کا صرف وعدہ ہوا ہے اور ایک بلین ڈالر ملا ہے ہم نے بجلی بھی مہنگی کر دی آٹھ روپے ایک اور چار روپے ہم گیس کے بلو میں پانچ سو فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے اور بجلی کے بلو میں تو دس گناہ کا اضافہ ہو چکا ہے ایک ہزار فیصد کا اضافہ بھی ہوا ہے جن علاقوں میں گریلو پانی کا بل تین سو روپے آتا تھا وہاں آپ دھائی تین ہزار روپے آتا ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تو اگر ہم آئی ایم ایف کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو اپنے ان امرسیز پاکستانیوں کے لیے کیوں نہیں کرتے جو ہمیں آئی ایم ایف سے دس گناہ زیادہ رقم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سٹنگز اٹیچ نہیں کی ہوئے یہاں پر چند ناقبت اندیش اور کم اقلوائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف سے پاکستانی کیوں احسان کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں تو جناب اگر وہ بینکنگ چینل کی بجائے ہنڈی کے جنرے پیسے بھیجنے لیں گے سارے کے سارے تو تب ان کو پیسے زیادہ گھروں میں ملیں گے لیکن ملک دیفارڈ کر جائے گا یہ پھر بھی ان کی ملک سے محبت ہے کہ وہ زیادہ پیسے کمانے کی بجائے کم پیسے لے لیتے ہیں لیکن بینکنگ چینل سے پاکستان پیسے بجوا کر اپنے ملک کو قدموں پہ کھڑا رکھے ہوئے ہیں یہ ان کا ایک انڈریکٹ ہم پر احسان ضرور ہے پیسے تو ان کو ملی جانے ہیں آپ ان پیسوں کا آنے سے نہیں روک سکتے ہیں ملک میں جتنا بڑا حوالہ ہنڈی کا دو نمبر کروبار ہے تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ چند روپے ہر ڈالر کے پیچھے نقصان برداشت کرتے ہیں اور ٹوٹل اماؤن کے پیچھے ہزارہ روپے کا نقصان برداشت کرتے ہیں اور اس کے عوض بینکنگ چینل سے پیسے بیٹھتے ہیں یہاں میں اپنے صحافی بھائی مزمبل سوہروردی سے میں مخاطب ہوں کہ آپ نون لیگ کے متعلق بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں آپ کا حق ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کا میشہ تعالی دیتے ہیں کہ وہ پیسے بجوانے میں کوئی احسان نہیں کرتے اپنے گھر والوں کو بجوارے ہیں تو جناب یہ بات صحیح ہے لیکن اگر انہوں نے یہی پیسے لیگل چینل کی بجائے ہنڈی حوالے کے ذریعے بجوانا شروع کر دیئے تو یقین کیجئے آپ کے قائدین سمیت پورے پاکستان کی ساری جماعتیں مل بھی جائیں تو اس ملک کو ڈیفالٹ سے نہیں بجا سکتی اکتیس ارب ڈالرز کا آدھا پندرہ ارب ڈالرز بھی وہ بینکوں کی بجائے ہنڈی حوالہ سے بھی نہ چنو کر دیں تو یہ ملک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا لہذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بغس سے باہر نکلیں اپنے لیڈران سے محبت ضرور کیجئے لیکن فیکس پہ بات کیجئے کیونکہ اگر کوئی آپ کی انڈریکٹ ہیلپ نہیں بھی کر رہا اور انڈریکٹ کر رہا ہے تو اسے بھی آنڈر دیجئے وہ آپ کے ملک کو سرف کر رہا ہے آج لیے اتنا ہی اپنے میرزمان عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم